اسلام علیکم بی بی سی لیون ہیلائنس نیوز کے ساتھ میں ہم محمد عمر ملک سب سے پہلے نظر ڈالیں گے دن بھر کی اہم خبروں پر وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ تین چوہے مل کر میرا شکار کرنے آ رہے ہیں میں ان کو شکست دوں گا تھاکرا سٹیڈی امان سہرہ میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ میں ہر جلسے میں کہتا ہوں کہ فیصل الرحمن کو ڈیزل نہیں کہوں گا لیکن میں کیا کروں میں جب تقریر کے لیے کھڑا ہوں تو پنڈال میں کھڑے عوام ڈیزل کنارے بلند کر دیتے ہیں میں نے اپنی حکومت کو ہر اچھ اور پرے وقت میں کوشش کی کہ ڈیزل کی قیمت کم کروں قومی اسمبلی کا غیر معمولی اجلاس وزیراعظم کے خلاف تحریک ادم اعتماد پر کاروائی کے بغیر پیر 28 مارچ تک ملتوی کر دیا گیا سپیکر اصد کیسر کی ذریعہ سدارت قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا جس کے اجنڈے میں وزیراعظم کے خلاف تحریک ادم اعتماد بھی شامل تھی اجنڈے میں کہا گیا کہ ایوان کے 152 ارکان کی رائے ہے کہ وزیراعظم عمران خان ایوان کے اعتماد کھو چکے ہیں لہٰذا انہیں عہدے سے ہڑا دیا جائے چیف جسٹس سپریم کورٹ عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ کیا کوئی رکن ٹکلیریشن دیتا ہے کہ پارٹی ڈسپلن کا پابند رہے گا آئین میں کہیں واضح نہیں کہ پارٹی سے وفادہ رہنا ہے یا نہیں تفصیلات کے مطابق آرٹیکل 63 اے کی تشریح سے مطالق صدارتی ریفرنس پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ کیس کی سماعت کر رہا ہے بینچ میں جسٹس مونیب اختر جسٹس اجاز الحسن جسٹس مظر عالم خان اور جسٹس جمال خان مندخل شامل تھے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے حکمران جماعت نے متحدہ اپوزیشن پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام کے جلسوں کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے ذرائع وزارت داخلہ نے بتایا کہ حکومت کے مطابق اپوزیشن سری نگر ہائیوے پر احتجاج اور دھرنا دینے پر بزد ہے جبکہ اسلام آباد صلح انتظام یعنی اپوزیشن کو ایچ نائن کے مقام پر جلسے کی اجازت دی تھی پیپلز پارٹی کا چرمن بلاول بٹو زرداری نے کہا کہ عمران خان بھاگ رہا ہے اور کپتان پر چھوڑ کر بھاگ رہا ہے لیکن ہم عمران خان کو بھاگنے نہیں دیں گے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بٹو زرداری نے کہا کہ یہ آپ کو جو وزیر اعظم بھاگتے بھاگتے نظر آ رہا ہے جیسے ہی اسمبلی سیشن شروع ہوگا یہ سابق وزیر اعظم ہو جائے گا اسلام آباد کی عدالت نے ای الیون لڑکا لڑکی جنسی تشدد کیس میں مرکزی مجرم عثمان مرزا سمیت پانچ مجرموں کو عمر قید کی سزا سنا دی اسلام آباد میں ایڈیشنل سیشن جج اتار اببانی نے کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا مرکزی مجرم عثمان مرزا سمیت پانچ مجرموں کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی جبکہ دو ملزمان کو بری کر دیا گیا ہے یوکرین کے شہر ماریو پول کے ایک تھیٹر پر روسی بمباری سے تین سو فراد کے ہلاک ہونے کا خشہ ہے گیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق ماریو پول کے شہر کے ایک تھیٹر پر روسی بمباری کے نتیجے میں تین سو فراد کے ہلاک ہونے کا خشہ ہے بمباری کے دوران تقریباً ایک ہزار افراد نے تھیٹر میں پناہ لی تھی لاہور میں کھیلے گئے سیریز کے تیسری اور فیصلہ کونٹ ٹیسٹ میچ میں اسٹریلیا نے پاکستان کو ایک سو پندرہ رن سے شکست دے کر سیریز اپنے نام کر لی اسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف ٹیسٹ سیریز ایک سفر سے اپنے نام کی دونوں ٹیموں کے درمیان راول پینٹی اور کراچی میں کھیلا گیا سیریز کا پہلا اور دوسرا ٹیسٹ راہ ہو گیا تھا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں بی بی سی لیون ہیڈلائنز نیوز اب ہمیں یوٹیوب فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فولو کر سکتے ہیں